مہربان کرنے والا ہے یا اپنی کسی عزیز و قارب کو مہربان کرنے والا ہے تاکہ اگر آپ کے دل میں جو ہے اس کی محبت اور اس کے دل میں آپ کی جگہ کم پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ بہت نایب ہے آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو بس یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سورہ البکرہ کی یہ آیات ہے تو یہ پڑھ کر آپ نے اس کو مطلب کے دم کر کے کسی میٹھی چیز پر آپ کھلا دو تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں واضح رہے کہ ناجائز کام کے لئے اس کا استعمال ہرگز ہرگز نہ دیں ورنہ اس آیات مبارکہ کا بلکل بھی اثر نہیں ہوگا وَمِنَ النَّاسِ سے لے کر آپ الْعَزَابِ تَقْ آپ شدید الْعَزَابِ تَقْ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جب بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازوں پر باندھو گے تو تب بھی وہ جس کے لئے بھی باندھو گے وہ بچین ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو اسی طرح خواتین ہیں تو اگر وہ اپنی شوہر کے لئے یا اپنی کسی دہن بھائی کے لئے بڑھنا چاہتی ہے تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جل سے جلد آپ کے پر حاضر ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت نایاب اور بہت ناجواب موسکہ ہے یا پلازم کیجئے دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا ان چاہتوں سے ملانے والا وزیفہ یہ خوب کے لئے وزیفہ کیا جاتا ہے بہت بلند اور بالا ہے آپ لازمین کیجئے گا اسی وزیفہ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنے پوز ادا کی حال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے جیسے آپ کے لئے میں دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں اوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھکڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ بھی اپنے کوئی مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھکڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا حقوق کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ بھی بھر کو مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں